بیوہ بہر کو اٹھانے سے دیرے آتے ہی نہیں یتیم بھار یہ گھر میں آئے تو نے اپنے بیٹوں کے سامنے سے فروٹ اٹھا کے چھپا لیا یتیم نے نہیں دیکھا اللہ نے تو تیری حرکت کو دیکھا کرتے ہو کہ نہیں کرتے کرتے تمہاری بیویاں نہیں بولتی جب بیٹ گھر میں آتی پھر مو اٹھا کے آگئی اس کے کان میں گھر پڑ گی کہ بھائی نے کہا مو اٹھا کے آگئی اس کے کلیجے کے دل کے ٹکڑے ٹکڑے انہوں نے کہا یہ گھر باپ کا تھا یہ گھر باپ کا تھا بھائی کہا مو اٹھا کے آگئی ہے خدا کے واسطے آؤ تمہیں بیٹی کا مطاق بدلاؤں کہ تمہارے دہر کی سدھ کے اندر ایک وڈیرہ مرا دنیا سے گیا پچیس مربع زمین تھی حجزہ پتیس مربع پانچ پانچ مربع سب بیٹوں کو دے دیئے ایک بیٹی تھی اسے کچھ نہ دی اور نے کہا الحمدللہ اللہ باپ کی تقسیم پہ راضی ہے اللہ باپ کی تقسیم الحمدلل تھی کہ کچھ نہیں دی چند دن بعد باپ مر گیا جنازہ لے کے جنازگاہ پہنچے ایک آدمی پہلی سب سے نکلا اس نے بیس لاکھ کا چیک اور باپ کا شنافتی کار دکھایا اور نے کہا پانچ پانچ مربع لینے والوں یہ تمہارے باپ کا چیک ہے بیس لاکھ زمانت کا میرے سے کرزہ لیا تھا کرزہ واپس کرو جنہوں نے پانچ پانچ مربع لیے تھے کوئی صف سے باہر نہ نکلا جسے کچھ نہ دیا تھا اس بیٹی کو پتہ لگا کہ ایک کرزدار باپ کا جنازہ پڑھنے نہیں دے رہا وہ بیٹی برکہ پہن کے مولی صاحب گھر سے آگئی باپ کی جنازے پہ باپ کا چورہ دے کے کہلے گی اببہ پریسان نہ ہو تیری بیٹی کھنی ہے اپنے مکان کی چاویاں اس بیس لاکھ کرزہی کے ہاتھ پہ رکھ کے کہنے لگی یہ پچاس لاکھ کے مکان کی چاویاں ہیں اگر تھوڑی پڑے تو اور ہے میں اپنے بچے بیچ دوں گی لیکن میرے باپ کی بیت خراب ہو گئی یہ گوارہ نہیں کرتا تو ان بیٹیوں کو محروم کرتے ہو ان بیٹیوں کو کہتے ہو پھیرا ہو گئی ان بیٹیوں کو کہتے ہو کہ تمہیں جہیز دے دی اب کیا لینے آئی ہے اور تجھے کیا پتا اسے سسرال جاتے تمہیں خوش نہیں ہوتی جکنے بھائی کے گھر آتے ہو خوش ہوتی ہے تجھے کبھی بہن سے پوچھا کہتے ہیں دعاوں میں کیا مانتی ہے وہ کہتے ہیں بابو جب ہاتھ اٹھاتی ہوں مجھے بھائی کے علاوہ کوئی نظر آتا ہی نہیں میں کہتے ہیں اللہ ویر کی خیر ہو جائے تو انہیں بھی کبھی بہن کی خیر مانگی اخلاق کھو چلے گئے میں عام لوگوں کی بات ہمارے بول بھی ہوئے اخلاق نہیں رہے ہمارے اخلاق کھو چلے گئے ہم بول بھی بد اخلاق بن گئے ہم قرآن کے وارث بد اخلاق بن گئے ہم ڈبی کے نمبر کے وارث بد اخلاق بن گئے اور تمہیں بمپر اخلاق دکھنا ہوں جریر بن عبداللہ دربارے رسالت میں آئے کئی بیٹھنے کی جگہ نہیں ملنی تھی آپ نے کتنے سے نبوت والی مضبل مدسر کی چادر اتاریو کر کرتے فرمایا جریر تجھے کئی جگہ نہیں ملنی میری چادر بھی سا کے بیٹھ جا جریر کی چیخ نکلی دماغ کو چادر کو اٹھا کے چوب کے سر پر اکھ لیا قبلی والی یہ پیروں میں لے رہے کے لیے نہیں سر پر لے رہے کے خوابی ہیں آپ نے دیدی میں نے قبول پڑ تمہیں ایسا مجھے پیر دکھاؤ تمہیں پیر نظر آئے گا جو خود کمرے میں بیٹھ کے کھائے بریدوں کے دکھاؤ لگر عدی بن حادیم آئے جگہ نہیں تھی نبوت والی چادر بھی سا لا بیٹھو عدی ہاں قبلی والے ہی آپ کی سا فرمایا کوئی بات عدی بیٹھ جا یہ اخلاق ہے دنوں میں ایک بات پڑھ رہا تھا قبلیستان کے اندر ایک دس سال کا بچہ بیٹھا گلے کے اندر بستا ڈالا سکول کی وردی پہنی ہوئی اور قبر پر بار بار ہاتھ مار رہا تھا اور کہہ رہا تھا اببہ اٹھو اببہ اٹھو استاد جی نے کہا ہے کل یا اببہ کو لے کے آنا یا فیس لے کے آنا اب بتا میں اببہ کہاں سے لاؤں فیس کہاں سے لاؤں ساتھ والی قبر پر ایک بندہ بیٹھا موبائل پہ بات کر رہا تھا اور کہہ رہا تھا میں نے باپ کے قبر کے لیے پھولوں کی چادر کا آدھر دیا تھا ابھی تک آئی کوئی نہیں وہ قبر پہ ہاتھ مار کے کہہ رہا تھا نہ اببہ ہے نہ فیس ہے اببہ میرے ساتھ چل میں گھر نہیں جاؤں گا یقین جانو ساتھ والی قبر پر بیٹھے والے نے سنا اور اس نے پھون پر کہہ دیا پھولوں کی چادر نہیں چاہیے پھول تو میرے پاس بیٹھا ہے اس نے جیم سے پھولوں کی چادر کے پیسے نکال دیئے اور نکال کے اس یتیم کے ہاتھ میں دے کے سر پہ ہاتھ پھیر دیا انہیں کہا بیٹے اببہ نہیں آئے گا اببہ نے فیس بجوا دیئے جا جا کے اپنی فیس کا انتظام کر جان پھول میں پتہ دی کتنے ایسے گھر ہوگے جن کی ماں نے سکول چھڑوا دیئے جن کی ماں نے قرآن کی تعلیم چھڑوا دی اور کہہ دیا بیٹے گزارانی ہوتا پیری تعلیم ایک طرف ہے لیکن بہنوں کی عزت کا مسئلہ ہے اللہ کی قسم اس دس سال کے بچے سے پوچھ اببہ کا ہے جس نے موٹر سیکل کے تیل میں اپنے ہاتھ کھا لے کر رکھے ہیں اس بارہ سال کے بچے سے بھول تیرا بارہ سال کا ایسی کی ہوا سے نہیں نکلتا اللہ کی قسم یہ سارا دیر ٹریکٹر ٹرالی کی دکان پر مالک کی جھڑکیں کھا رہے کبھی چائے لا رہے کبھی روڈ پہ جھاڑو دے کے پانی چھڑک رہے اس کے سر پہ ہاتھ رکھ اے بیٹے تجھے یہاں تک کونسی نوبت نے کے آئی وہ کہے گا بابو جو وردیاں پہنڈ کے جا رہے ہیں ان کا اببہ گھر میں موجود ہے میرا اببہ قبر میں موجود ہے میں اس لیے یہاں کام کر رہا ہوں یقین جانو میرے بابو کبھی ان کے لیے تو التضاب کر کے دیکھ رب کعبہ کی قسم ہے اپنوں کو تو فرود روزہ نہ کھلاتے ہو اس یتیب کی جھولی میں فرود ڈال کے دیکھ اللہ جنت کے میں وہ کا تیرے لیے التضاب کر دے گا ہمارے ہاتھ مزاج بن گیا آج جتنا ہوتا ہے اللہ کیا کہ رولو ہمارے ہاتھ مزاج بن گیا کسی کی دس روپے کی بھی ولی صاحب مدد کرے نا دعا کرنا ہی مر گئے دعا کے چکر کے اندر بیڑا غرق کر لیا انبیاء کے ماں سن لو علماء مجمع بیٹھا علماء کا انبیاء علیہ السلام کے ماں جن کی دعائیں قبول ہوتی ہیں وہ ماں باپ کی دعائیں لیتا ہی کوئی نہیں اس سے دعائیں ماں باپ سے دعائیں وہ لوگوں کا مزاج ہی ختم ہو گیا جس کے کپڑے اترے دیکھے پچھے لگ گئے ہم پر بھی دور دعائیں دو لانے تیسے جنگی کے اوپر گھر میں ترس رہے ہیں اللہ فرما رہے ہیں تیرا پوڑا باپ سفید بانوں والا جس کی وجہ سے میں پورے کنبے کو پار رہا ہوں اس سے کوئی دعائیں نہیں لے رہا ماں باپ کوئی نہیں اس سے دعائیں اسے دعائیں کہتا کوئی نہیں دس روپے کی زکاة دینی ہو دعا کرنا ہی عبد المجید صاحب نہیں صاحب دو سو روپے زکاة کیا آپ کے حصے میں دعا فرمانا بچوں سے کہنا دعا کیوں کہوں بچوں سے دعا کراؤ ٹھیک ہے دعائی سنت عمل ہے ات دعاؤ مخل عبادہ مغضہ عبادت کا میں کیوں کرواؤں کیوں کرواؤں نہ امید کو امید کی کرم دکھا دے دعا خود با خود ہو جائے بیوہ کی سر کی چادر اترے دے کے اس کے سر پہ چادر ڈال دے دعا خود با خود ہو جائے یتیم کو روتا دیکھا اس کی جیب میں دس روپے ڈال کے اسے ہستا دیکھ دعا خود با خود ہو جائے عبدال مبارک کا مہینہ آ رہا ہے دس ہزار کی کس نے زکاة دینی ہے راشر کی پھیلیاں بنا کے اخبار میں تصویریں اور بینر لگائے جا رہا ہے دو دے کے افتاری کی کرکرا کے افتاری کا انتظام کر کے عبدال موضوع جگہ تقسیم ہو رہی ہے جی اتجر تیرا گدہ مال کو پاک کرنے کے لیے اللہ نے یہ کیا تیری تجھے ایک بہانہ دیا ہے کسی پر کیا احساس ہے اللہ مبارک لنا فی رجبی و شابان مبلغنا رفضان یا میرے نبی کی دعا نہیں اللہ رب ججب اور شابان میں برکت دے اور اس کے صدقے سے رفضان دے تم خوب جہلتے ہو تمہارے محلے میں بیوائیں کیسے زندگی گزار رہی ہیں تم خوب جہلتے ہو سفید جوڑا پین کے روزانہ گھر سے نکلتا ہے اس کے ہاتھ اور دیکھ اس کی خال بھی چپک گئی ہے تجھے اس کے چہرے سے نظر نہیں آتا اسے چوبیس گھٹے میں ایک مردبہ بھی روٹی نہیں ملتی تو اس کا سفید کپڑوں میں مر گیا تو لوگوں سے مسئلے پوچھتے ہیں اسے زکاة دوں کہ نہیں دوں اسے لگتی ہے کہ نہیں لگتی کبھی رب نے بھی تیرے سے پوچھا کہ ساری رات زدہ کر کے آیا ہے ساری رات کیونے بدماشی کی ہے تو جہاں رزق لگتا ہے کہ نہیں لگتا جس نے ساری رات سجدے میں گزاری اس نے سوا اسے بھی کھلایا اور جس نے ساری رات شراب کرنے پہ گزاری اس نے اسے بھی کھلایا رمزاد المبارک آ رہا ہے پتہ نہیں کس کس گھر میں یتیم ہوگی اللہ اببہ ہوتا تو ہم بھی گوش رزانہ پکا کے افطاری کا انتظام کر دیں اللہ یا تو دال کا انتظام کوئی نہیں ان یتیموں کے گھر کے اندر اس بیواء کے گھر کے اندر مہینے کا راشن کو جا اللہ کی قسم دعا کے لیے تجھے مسجدوں میں کہنے کی جرت نہیں تجھے شب قدر میں دعا کرنے کی جرت جب یتیم افطاری تیرے مال سے کریں گے عرش عظیم خود بخود ہی لے گا دعایں خود بخود ہونے لگ جائے گا چُب کے سراشر کی تھیلی لے کے دیواء کے دروازے پر رکھ اور دروازہ بجا دے اور وہاں سے نکل آ تاکہ یتیم تجھے دیکھ کر زیادہ تجھے سلام نہ کرے لکھ دے اور دے آ دروازہ کھلے گا تھیلہ پڑھا دیکھے گا اے اللہ کوئی دیکھ اللہ فرمائے گا میرے مردوں میں سے دے گیا اے اللہ جس نے مجھے دیا اس کی نسلوں کی نزق کا انتظام کھرتے ایک مہینے پہ اللہ نسلوں کی نزق کا ایک مقت کی روٹی پہ نسلوں کی نزق کا انتظام یہ نیکی ہے یہ نیکی ہے باپ مر گیا دوسرے جن چار دے کے پکا کے مجمعب یہ کوئی نیکی ہے یہ نیکی نہیں ہے ٹھیک ہے یہ نیکی ہو گئی اپنی جگہ باپ مر گیا بہت نہیں اس علاقوں میں کتنے علاقے ایسے ہیں جہاں اتنے اتنے بچے پانی کا مٹکہ اٹھا کے دو دو میل مٹکہ بھرنے جاتے ہیں وہ موٹر لگوا وہ وہاں خودوا دے پھر تجھے دعا کے کہنے کی ضرورت نہیں پڑے گی گربی کے موسم میں پانی گلاس یہ پانی اندر جائے گا عدیہ کھرے گی عرش حظیم سے خود ہدایت کے فیصلے ہو جائیں گے ایک قطیدے آئے گا کسی یتیب کو کپڑے بنوا دینا کسی بدر سے کے تالیبی رب کو کپڑے بنوا دینا اللہ اکبر اللہ 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 اکبر لا إله اللہ لا الہ اللہ لا الہ اللہ